بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سورڈنس میں ہوں محمد اجاز اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل بیکم آرسٹینو گرافر آج کے اس لیکچر میں پیٹ مین شارٹ ہینڈ نیو کورس اینڈ کی چپٹر نمبر نائن شروع رہا ہوں ایسٹی لوپ اس کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے مین ایس سرکل والی ہے جس ڈیریکشن میں ایس سرکل لکھا جاتا تھا اسی ڈیریکشن میں اسی سمت میں اسی لوکیشن میں ایسٹی لوپ لکھا جائے گا اگر کارف سٹروک ہے تو کارف سٹروک کے اندر لکھا جائے گا اگر متوازی سٹروک ہے سٹریٹ اور اس کے اوپر لکھا جائے گا اور اگر سٹریٹ ڈاؤن سٹروک ہے اس کے دائے طرف لکھا جائے گا اگر سٹریٹ اپ سٹروک ہے اس کے بائے طرف لکھا جائے گا یعنی سیم جس طرح ایس سرکل تھا اسی طرح ایس ٹی لوپ لکھا جائے گا تو میں اپنے لیکچر کا ریگولر آغاز کرنے لگا ہوں تو آغاز کرنے سے پہلے میری آپ لوگو اس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گئے والا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری اس ویڈیو کمیٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیں اس سمال لوپ ریٹرن ان دا سیم ڈیریکشن ایز ایس سرکل ریپریزنٹس ایس ٹی کارڈ سٹی یعنی کہ سیم ایس سرکل جس طرح میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا ہے اس حمد میں لکھا جائے گا اور یہ جو لوپ آتا ہے یہ ایک جو سٹروک ہوتا ہے اس کے تیسرے حصے تک آنا ہے یعنی آپ نے ایسے کرنا ہے اس کا سائز اتنا لکھنا ہے کہ ایک سٹروک آپ نے جو لکھا ہے اس کے تیسرے حصے پہ آ جائے جیسے کہ یہ فیسٹ ہے دیٹ وارا اس میں وابل ہے ایباو تا لائن لکھا جا رہا ہے فرسٹ پلیس فیسٹ ایف لکھنا ہے اپنے پہلے پھر ایسٹی لوپ ساتھ ہی آگے لوپ بنا دینا ہے مست مست تو میں آپ کو پریکٹس کر کے لکھاتا ہوں فیسٹ ہے ف اے ایسٹی فیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ایف لکھ دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے پنسل اٹھانی نہیں یہی سے آگے آپ نے لوپ بنا دینا ہے ایسٹی لوپ ٹھیک ہے اور جس طرح مست تھا ایم ہے اور یہ ایسٹی لوپ بن جائے گا مست مثال کے طور پر انیسٹ ہے این ہے اور ایسٹی لوپ بن جائے گا یعنی یہ ایسٹی اور ایسڈی دو آوازوں کے لئے کام کر رہا ہے ایسٹی کے لئے بھی یہی کام کر رہا ہے ایسٹ ڈی گلی بھی یہی کام کر رہا ہے نمبر ون پہ ہے فیسٹ میسڈ مست آنیسٹ ایسٹ لسٹ ان وائسڈ این آنسڈ سٹف یہ شروع میں آ رہا ہے پہلے ایڈ پہ آ رہا تھا اب یہ شروع میں آ رہا ہے شروع میں بھی تو شروع میں آپ نے کیا لکھنا ہے شروع میں پہلے ایسٹی لوپ لکھیں گے اور پھر آپ آگے جائیں گے سٹوک کی طرح مثال کی طور پر کیا لکھا ہے سٹاف ایسٹی یو ڈبل ایف تو آپ یہاں سے شروع کریں گے سب سے پہلے ایسٹی لوپ بنائیں گے پھر ایسے سٹوک آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایسٹی لوپ پر آیا پھر سٹوک آ گیا اس کو یعنی ایسے ملا جانا ہے ایسٹی لوپ اور ساتھ ایف سٹاف جس طرح سٹیل ہے ایسٹی لوپنا ایسے لگا دیا ساتھ ٹھیک ہے سٹیل 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 سٹون سٹیم سٹور پوسٹ بیسڈ ٹیسٹ جسٹ ایجسٹ سجیسٹ فکسڈ گیسٹ گیسٹ کاؤسٹ ویسٹ ریسٹ ہیسٹ ہوسٹ سٹیپ سٹیٹ سٹیج سٹاک سٹوری نیکسٹ کیا کہتا ہے یعنی پہلے تو تھا کرو سٹوک ہو گیا کرو سٹوک کے اندر اور سٹیٹ ڈاؤن سٹوک کے دائیں طرف ٹھیک ہے سٹیٹ ڈاؤن سٹوک کے اور سٹیٹ سٹوک کے دائیں طرف ہو گیا اور جو ہوریزنٹل سٹوک ہے اس کے اوپر آ گیا نیکسٹ ہے دا ایسٹی لوپ ریپریزنٹس ایدر ایلائٹ اور ہیوی فائنل ساؤنڈ اینڈ پہ جو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ لائٹ ہو ہیوی ہو اس کے لیے بھی ایسٹی لوپ ہے جیسے پیسٹ پاسٹ یوزڈ ایڈوائزڈ ریفیوزڈ ڈسپوزڈ سپوزڈ اگر ایسٹی لوپ کے بعد سرکل آ رہا ہوتا ہے تو وہ سرکل باہر کی طرف نہیں کر جاتا ہے جیسے کہ ہے لسٹس پوسٹس ٹیسٹس ویسٹس ایجیسٹس کاؤسٹس سجیسٹس اب میں آپ کو یہ سرکل بھی بنا کے لکھا دیتا ہوں لفظ ہے لسٹ اس کے ساتھ ایسٹ لگا ہے لسٹس آپ نے کہہ لکھا ایل ایسٹی لوپ بنا ہے اور یہی پہ رکھنا نہیں باہر نکال لیا آپ نے ایسٹ سرکل بنا دیا لسٹس اس طرح آپ نے کرنا ہے نیکسٹ اگر ایسٹی لوپ ہے ساتھ انگ آ جاتا ہے کے آ جاتا ہے میڈل میں تو آگے پورا لکھا جائے گا اس ایسٹی لوپ میں بھی ڈیٹن این دا میڈل آف دا ورڈ جیسے ٹیسٹ ٹیسٹ ہے ساتھ انگ لگا دیا ایجسٹ سجیسٹ آرٹسٹک ٹیسٹ یہ ٹیسٹ لکھا اپنے ساتھ ہی انگ لگا دیا ٹیسٹ انگ اور اسی طرح آر ٹیسٹ ایک آرٹسٹک ٹھیک ہے آرٹسٹک نیکسی شارٹ فارم دیکھ کچھ ہمارے پاس فسٹ فسٹ یہ ایسٹی لوپ ہی ہے یہاں سے شروع کریں گے یہاں لے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے شروع کریں گے نیچے لیں اوپر نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے فسٹ فسٹ چھوٹی سی لامات آپ نے لکھنی زیادہ بڑی نہیں لکھنی موسٹ انفلینس ایباو دا لائن انس انفلینس نیکسٹ آن دا لائن آل دو ایباو دا لائن آل دو ایباو دا لائن آل رائٹ آل ریڈی آل ویز آل موسٹ آل سو آز فسٹ آز یہ تھا ہمارا آج کا لیسن یہاں پہ ہمارے لیسن کے اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ